السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دجال کو لے کر ہمارے ہاں بہت سارے سوالات لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں کہ آخر دجال اتنا طاقتور کیسے ہوگا دیکھیں اگر آپ ادھر ادھر نظر دھوڑائیں تو آپ کو سارا کھیل انرجی کا نظر آئے گا انرجی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے اقوام ترقی کرتی ہیں یعنی قومیں ترقی کرتی ہیں نیشنز بیلڈ ہوتے ہیں یہ انرجی کی ریس ہے کہ کبھی ایک سورس سے انرجی تو کبھی دوسری سورس سے انرجی کبھی آلٹرنیٹ سورس سے انرجی کو جنریٹ کرنا اور اس انرجی کو جنریٹ کرنے کے بعد اسے بروے کار لاکر اس کو استعمال کر کے پروگریس کرنا ایک سائنٹس گزرے ہیں کاردشیر انہوں نے سکیلز بنائے ہیں جس کے اندر سیولیزیشنز کے انہوں نے ٹائپس ڈیفائن کیے ہیں ٹائپ ون سیولیزیشن ٹائپ ٹو سیولیزیشن ٹائپ ٹری سیولیزیشن ٹائپ ون سیولیزیشن وہ سیولیزیشن ہوتی ہے کہ جو اپنے قریب ترین سٹار سے جنریٹ ہونے والی انرجی جو اس پلانیٹ کو ریسیو ہو رہی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری انرجی یوٹلائز کر لیں یعنی ہمارے سولر سسٹم میں سورج سٹار ہے اور ہمارا پلانیٹ ارت پلانیٹ ہے اس کو سورج سے جتنی توانائی جتنی انرجی مل رہی ہے وہ سب کی سب بروے کار لے آئے سب کی سب کنزیوم کر لے استعمال کرنے کی قوت و صلاحیت رکھتا ہو انسان اگر تو پھر ٹائپ ون سیولیزیشن بن جائے گا انسان ٹائپ ون سیولیزیشن بننے کے بعد سیولیزیشن کو یہ قوت و طاقت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ مختلف کام اس دنیا میں کر سکتا ہے مثال کے طور پر مختلف اقدامات in a sense of volcanoes کو کنٹرول کر سکتا ہے earthquakes کو کنٹرول کر سکتا ہے یہاں تک کے بارشوں کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے اب آپ احادیث مبارکہ کے زخائر میں اگر دیکھیں تو دجال آپ کو ایک ایسی personality نظر آئے گی کہ جو زمین کو حکم دے گا تو زمین اپنے خزانوں کو اگل دے گی وہ بارشوں کو جہاں چاہے گا جب چاہے گا بارشیں کروا دے گا اور اس طرح کی اور مختلف چیزیں آپ دیکھیں گے کہ دجال کو قوت دے دی جائے گی معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر اس particular scale کو سامنے رکھا جائے تو وہ type one civilization achieve کر چکا ہوگا یعنی زمین کو ملنے والی تمام کی تمام انرجی کو بروے کار لانے کی technology وہ حاصل کر چکا ہوگا تو اسی طرح یہی ایک scientific reason سمجھ میں آتا ہے کہ انرجی کو استعمال کرتے ہوئے وہ سارے کام کرے گا اب آ جائیں نمبر دو type two civilization کی طرح type two civilization وہ ہوتی ہے کہ جو اپنے قریب ترین جو سٹار ہوتا ہے جیسے سورج ہمارے سب سے قریب ترین سٹار ہے تو سورج سے generate ہونے والی تمام انرجی کو استعمال کر سکے اس کا ایک بڑا آسان طریقہ scientifically دائیسن سفیر کے نام سے کہ ہم سورج کے اطراف کو ایسا جال بچھائیں چیزوں کا کہ جن کی مدد سے ہم سورج سے نکلنے والی انرجی کو use کر سکے اور وہ ڈیوائسز ڈسٹرائی بھی نہ ہو سکے اور سورج سے قریب ترین کسی پلانٹ سے ہم اسے کنٹرول بھی کر سکے مثال کے طور پر مرکیوری سے جب ایسا ہو جائے کہ سیولائزیشن اپنے قریبی سٹار سے generate ہونے والی تمام انرجی کو استعمال کر سکے اپنی مرضی سے اس فولڈ سسٹم میں جو چاہے تبدیلیاں لا سکے گی مثال کے طور پر دجال کے بارے میں ہم احادیث و بارکہ میں یہ پڑھتے ہیں کہ اس کا پہلا دن تمہارے ایک سال کے ورابر ہوگا اس کا دوسرا دن تمہارے ایک مہینے کے ورابر ہوگا اس کا تیسرا دن تمہارے ایک ہفتے کے ورابر ہوگا اور باقی کے دن تمہارے باقی کے دنوں کے برابر ہوں گے تو یہ وہی کر سکتا ہوگا جو ٹائپ ٹو سیولائزیشن اچیف کر چکا ہو تو معلوم یہ ہوتا ہے سائنٹیفکلی اس کانٹیکسٹ میں کہ دجال سائنٹیفکلی ٹائپ ٹو سیولائزیشن اچیف کر چکا ہوگا وہ ٹائپ ٹو سیولائزیشن تو آٹومیٹکلی اچیف ہو جاتی ہے جب ٹائپ ٹو سیولائزیشن اچیف ہو جاتی ہے کہ وہ اس سولر سسٹم میں پلانٹس کو کنٹرول کرنے کی طاقت رکھتا ہوگا اور ٹائپ ٹو سیولائزیشن کے تحت زمین کے اوپر مختلف چیزوں کو کنٹرول کرنے کی طاقت رکھتا ہوگا ٹائپ ٹری سیولائزیشن جو ہے وہ اس زمین سے باہر اس سولر سسٹم سے باہر ہماری گیلیکسی کی انرجی کو یوز کرنے کی طاقت جس کی مدد سے آپ ستاروں کو کنٹرول کر سکیں گے آپ اپنے پلانٹ کی موومنٹ کو کنٹرول کر سکیں گے دیگر پلانٹس کی موومنٹ کو کنٹرول کر سکیں گے آپ اوربٹس چینج کر سکیں گے یہ بہت ہی پاورفل ایک ٹیکنالوجی ہوگی ہو سکتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی والے یاجوج ماجوج ہوں کہ جو زمین پر آنے کے بعد زمین میں جب ان کو شورٹی ہو جائے گی کہ ہم نے زمین پر قبضہ کر لیا ہے تو اپنی تمام تر انرجی آسمانی مخلوخ کی طرف کریں گے اب آسمانی مخلوخ سمجھ لیں کہ زمین میں اگر آپ ہیں تو جو آپ کے لئے آسمان ہے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں ہمیں آسمان میں چاند نظر آ رہا ہے لیکن جب آپ چاند پر جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہمیں آسمان میں زمین نظر آ رہی ہے تو گویا کائنات میں اوپر کا کونسپٹ نہیں ہے کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں باقی چیزیں اوپر نظر آتی ہیں تو کیونکہ یہ جو آپ کی کائنات ہے یہ ایک ایسے سمجھ لیں کہ ایک سٹریچ ہے ایک کاغذ کے اوپر ایک سٹریچ ہے اور اس کے اندر کوئی آبجیکٹ چھوڑ دیا جائے تو ایک ڈپ پروڈیوس کرتا ہے تو یوں ہیں کائنات بچھی ہوئی یوں کائنات بچھی ہوئی ہے اور اس میں یہ مختلف ڈپس ہیں تو ہر ڈپ دوسرے ڈپ کو اپنے سے اونچا دیکھتا ہے تو یہ ایر ریلیٹیو ہو جاتا ہے اونچا نیچا جب آپ کائناتی طور پر چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ٹائپ تھری سیولائزیشن کی انرجی رکھتے ہو کہ وہ چیزوں کو ان سے زیادہ قریب ہو کے بھی حصول کر سکتے ہو اللہ بہتر جانتا ہے یہ ہیں بعضی چیزیں جو میں نے دیفرن ٹائپس سیولائزیشن اچھا بعض لوگ ٹائپ فور ٹائپ فائیو سیولائزیشن تک بھی گئے ہیں بعض لوگ نے ٹائپ سکس سیولائزیشن بھی بنا لی ہے تو مختلف تھیوریٹیکل امپریمنٹیشن کیونکہ یاد رکھیں کہ میں نے آپ سے بڑی تفصیل میں بات کی تھی اس بارے میں کہ ہمارا سولر سسٹم جو ہے وہ ہمارے گیلیکسی کا ایک حصہ ہے اور ہمارا گیلیکسی جو ملکی وے ہے وہ ان ملینز آف گیلیکسی میں سے ہے جو ہمارے لوکل کلسٹر کا حصہ ہے اور ہمارا لوکل کلسٹر جو ہے وہ ان ملینز آف لوکل کلسٹر میں ہے جو ہمارے سوپر کلسٹر میں موجود ہے اور ہمارے سوپر کلسٹر جو ہے وہ ان ملینز آف سوپر کلسٹر میں ہے جو ہماری کائنات کا حصہ ہے اللہ نے قرآن میں بھی یہی فرمایا ہے کہ ہم اسے موسعون بڑھاتے جا رہے ہیں ایکسپینشن چل رہی ہے تو امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو کچھ سائنٹیفک کانٹیکسٹ ملا ہوگا اس کی طاقت کو سمجھنے میں کہ وہ ایسا کیوں کر کر پائے گا ملتے ہیں اگلی دفعہ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور اگر آپ ابھی تک اس چینل سے نہیں جڑے ہیں اور پہلی دفعہ آئے ہیں تو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید معلومات بھی مل سکیں اور آٹھ ہزار سے زائد دروس مختلف ٹاپک پر اس چینل پر موجود ہیں اور ابھی ہم نے ریسنٹلی ساد ٹاکس کے نام سے بھی ایک چینل لانچ کیا ہے ایک موٹیویشنل چیلنج لانچ کیا ہے تو وہاں پر بھی ہم چھوٹی چھوٹی کلپس شیئر کرتے رہتے ہیں اسے بھی سبسکرائب کریں انگلیش میں تھنکنگ مسلم کے نام سے چینل ہمارا موجود ہے بچوں کے لیے اسلام فور کٹس کے نام سے ہمارا چینل موجود ہے جو انگلیش میں ہے تو بہرحال مختلف پلیٹ فارمز پر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ سے کنیکٹ کیا جا سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ